ویٹامنز ضروری نامیاتی مرکبات ہیں جن کی ہمارے جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے تھوڑی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مختلف جسمانی عمل جیسے میتاب والعظم، قوت مدافعت اور نمو اور نشو نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ویٹامن کی دو اہم اقسام ہیں، چربی میں گھلنشیل اور پانی میں گھلنشیل۔ چربی میں گھلنشیل ویٹامنز میں ویٹامنے، دی، ای اور کے شامل ہیں۔ یہ ویٹامنز جسم کے فیٹی ٹشیوز اور جگر میں محفوظ ہوتے ہیں اور آسانی سے خارج نہیں ہوتے۔ اس لیے ان ویٹامنز کا زیادہ استعمال زہریلے پن کا باعث بن سکتا ہے۔ پانی میں گھلنشیل ویٹامنز میں بھی ویٹامنز، بی ایک، بی ٹو، بی تری، بی فائب، بی سکس، بی سیون، بی نو اور بی بارہ اور ویٹامن سی شامل ہیں۔ یہ ویٹامنز جسم میں چربی میں گھلنشیل ویٹامنز کی طرف زفیرہ نہیں ہوتے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ پیشاب میں لہٰذا عام طور پر ان ویٹامنز کا بہت زیادہ استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ویٹامنز مختلف قسم کے کھانے میں پایا جاتے ہیں، بشمول فل، سبزیوں، سارا اناج، دودھ کی مسنوات اور گوشت۔ بعض صورتوں میں، جیسے ویٹامن ڈی، جب ہماری جلد سورج کی روشنی کے سامنے آتی ہے تو ہمارا جسم ویٹامن تیار کر سکتا ہے۔ تاہم کچھ لوگوں کو یہ یقینی بنانے کے لیے ویٹامن سپلیمنٹس لینے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کہ وہ کچھ ویٹامنز کی مناسب مقدار حاصل کر رہے ہیں۔ ویٹامنز کو ضروری گزائی اجزاء سمجھا جاتا ہے کیونکہ کنسرٹمی کام کرنے سے وہ جسم میں سینکروں کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ہردیوں کو جڑنے، زخن کو بھرنے اور آپ کے مدافتی نظام کو تقویت دینے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ کھانے کو توانائی میں بھی تبدیل کرتے ہیں اور سیلولر نقصان کی مرمت کرتے ہیں۔ ویٹامن اے، رات کا اندھاپن ویٹامن بی ایک، بیری بیری ویٹامن بی دو، عریبو فلاوینوسس ویٹامن بی تین، پیلا گرا ویٹامن بی فائیو، پرستیزیا ویٹامن بی چھے، خون کی کمی ویٹامن بی سیون، جلد کی سوزش، آنٹرائٹس ویٹامن بی نو اور ویٹامن بی بارہ، میگلو بلاسٹک انیمیا آئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی دیکھنے کے لیے شکریہ آئے امید کرنے کے لیے شکریہ